جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیروز خان اور سیدہ علیز سلطان کی طلاق ہو چکی ہے طلاق کے بعد سیدہ علیز سلطان نے اپنے انسٹاگرام پر ایک لمبا چوڑا نوٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی شادی کے چار سال کتنی مشکلات میں گزارے ہیں اور اس کے ساتھ ہی علیز نے فیروز کے ابیوسیو بہیوئر کے بارے میں بھی بتایا اور بتایا کہ فیروز خان انہیں کیس طرح سے فیزیکلی اور منٹلی ٹورچر کرتے تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سب کا اثر ان کے بچوں پر پڑے اور یہی وجہ بنی کہ انہیں اس چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا فیصلہ لینہ بڑا اس سب کے بعد فیروز خان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اور ہر کوئی ہی فیروز خان کے خلاف ہوتا نظر آیا تو بتا دیں کہ فیروز خان نے بھی ریسینٹلی اپنی ڈیوورس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل نوٹ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی اور علیزے کی طلاق تین سپٹمبر کو ہوئی تھی جبکہ انیس سپٹمبر کو انہوں نے کوٹ میں اپنے بچوں کے ویزیٹیشن رائٹ کے لیے کیس کیا تھا جبکہ اکیس سپٹمبر کو ان کی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آدھے گھنٹے کے لیے ملاقات بھی ہوئی تھی اس کے بعد کوٹ کی نیکس ریٹ پرسٹ اکٹوبر کو ہے فیروز خان نے کہا کہ وہ اپنی ایکس فائیف کی رسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بچوں کی ماں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوٹ کے نیکس ارڈر تک وہ خاموشی رہیں اس طرح سے علیزے اور فیروز دونوں نے ہی اپنی ڈیوورس کی نیوز کو ڈیکلیئر کر دیا ہے یہ نیوز ان کے فینس کے لیے بہت ہی دکھی ہے اور ہر کوئی ہی اس نیوز کو لے کر زیڑ ہے آپ سب کے اس بارے میں کیا آ رہے ہیں ہمیں کامنٹس میں بتائیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے لافریس